بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فارم افیشل میں تمام بھائیوں کو خوش حمدید کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایلو ایرہ کے بینفٹس کے بارے میں بات کریں گی کہ ایلو ایرہ کا پولٹی میں کیا کردار ہے اور اس کو آپ کو کیوں استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ایلو ایرہ کے بینفٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی مرگی کا حازمہ کمزور ہے حازمہ درست نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ ایلو ایرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرگیوں کا چیرہ کالا پڑ جاتا ہے سیاہ رنگ ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ ایلو ایرہ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی مرگیوں کی خوراک کم ہے خوراک کا انٹے کم ہے مرگیاں خوراک کم کھاتی ہیں تب بھی آپ ایلو ایرہ کا استعمال کر سکتے ہیں بدحضمی ہوتی ہے مرگیوں کو ان کی بیٹھیں خراب ہو جاتی ہیں بیٹھوں کا کلت خراب ہو جاتا ہے نورم بیٹھے جو کر رہی ہیں اسے ہٹ کے بیٹے کرنے لگ پڑتی ہیں مرگیاں تب بھی آپ الویرا کا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھا جائے تو الویرا کے بے بہا فائدے ہیں لیکن میں نے آپ کو چند فائدے گناہے ایسے مین فائدے بتائیں ہیں جو کہ کافی ہیلپ فل رہتے ہیں اب آپ ایک چیز نوٹ کریں اس کے اتنے فائدے ہیں اور یہ سستی ترین چیز ہے لیکن لوگ اس کو یوز نہیں کرتے لوگ اس کو کیوں نہیں یوز کرتے کیونکہ اس پر محنت ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے اس کے بعد اپنے مرگے کو کھلانا پڑتا ہے لوگ پکی پکائی چیز استعمال کروانا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں آ کے دے ہم وہ دیں مرگیوں کو ہمیں میند نہ کرنی پڑے تو اب آپ دیکھیں کہ مرگیوں کو حازمہ کر دیز کرنا ہے ایمیون سسٹم کمزور ہے مرگیوں کا تو اس میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے تو کیوں نہ نیچرل چیز دی جائے نیچرل چیز ایک تو سستی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے فائدے بڑے ہیں ایک کام آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ اس پر تھوڑی سی محنت ہے اس کو کاٹ کے آپ نے دینا ہے یا اگر آپ کے گھر میں نہیں لگا تو آپ نے اس کو کسی شاپ سے پرچیز کر کے لانا ہے اور اس کو گروہ کرنا ہے اچھے طریقے سے اپنے گھر میں تو ان چیزوں پر محنت لگتی ہے اور محنت لوگ کرنا نہیں چاہتے تو دیکھیں سستی ترین چیز آپ کے لے کے آئے اپنے گھر میں اگائیں لگائیں اس کو اور مرگیوں کو کم از کم بھی ایک مہینے میں ایک سے دو دفعہ یہ لازمی دیا کریں اب یہ دینا کس طریقے سے ہے کتنی کوانٹیٹی میں دینا ہے یہ جتنے ہی آپ کو کوانٹیٹی نظر آ رہی ہے اگر آپ کا مرگا بڑا ہے مرگیاں بڑی ایج کی ہیں اگر آپ کی مرگیاں چھوٹی ہیں تو اس کا آدھا پیس کر لینا ہے مین چیز اس کا گودہ ہے اس کے گودے کے بڑے فائدے ہیں اور یہ آپ اپنی مرگیوں کو مہینے میں ایک سے دو دفعہ لازمی دیا کریں جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنی مرگیوں کو مہینے میں ایک سے دو دفعہ یاد سے آپ دیا کریں اس کا سب سے بڑا اور اچھا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی مرگیوں کے اگر پیٹ میں کیڑیں آپ کو نہیں پتا تب آپ بے فکر ہو کے ایلو ویرا دے دیں تو ایلو ویرا سے کافی حد تک آپ کا بڑ سوکڑے سے اور یہ جو پیٹ کے کیڑیں ان سے محفوظ رہتا ہے اب بات کرتے ہیں ایلو ویرا کے بینیفٹس کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کا بڑ خدا نہ خواستہ بیمار ہو جاتا ہے اس کو پوٹا جائم ہو جاتا ہے اس کا یا اس کو سوکڑا ہو جاتا ہے آپ اپنی مرگیوں کو پہلے سے ہی یہ چیزیں استعمال کرواتے ہیں آپ کی مرگیاں ان چیزوں سے بچی رہیں گی آپ کا فضول خرچہ ہوتا رہے گا میڈیسنز پہ تو نیچرل چیزیں ہیں آپ ان کو آہستہ سے استعمال کرتے ہیں نیچرل چیزوں کا بار بار اسی لیے بولا جاتا ہے کہ ان کے فائدے بہت ہیں اور یہ سستی ہیں تو اگر آپ کو اس سے پہلے ایلو ویرا کا نہیں پتا تھا تو ایلو ویرا کا بھی آپ استعمال کرنا شروع کریں آپ کو کافی بینیفٹس دیکھنے کو ملیں گے احتیاط علاج سے بہتر ہے آپ احتیاط کرتے ہیں آپ کا خرچہ کم سے کم ہوتا جائے گا جتنا کم خرچہ ہوگا اتنا زیادہ آپ مارکٹ میں پروفٹ گین کر سکتے ہیں اگر آپ کے مزید کوئشنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کرنا ہے پولٹری لیٹڈ انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے یا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ کے برٹ کو کوئی ڈیزیز ہے تو آپ ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں وٹس اپ گروپ جوائن کرنے کے لیے آپ دیئے گئے نمبرز پہ یا تو وٹس اپ رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ ڈیریکٹلی کال کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ